کیا آپ ڈیڑھ کروڑ روپے ادا کر کے پھر سے زندہ ہو سکتے ہیں اگر موت ہو جاتی ہے تو آپ کے کسی اپنے کی موت ہو گئی ہے ڈیڑھ کروڑ روپے ادا کرنے کے بعد کچھ سالوں کے بعد کیا دوبارہ سے آپ سے زندہ کر سکتے ہیں ویژیان ابھی تک یہاں نہیں پہنچا ہے لیکن کچھ کمپنیاں ہیں جو اس طرح کے دعوے کر رہی ہیں نمستے میں راشد کولکاتا کے رہنے والے سبح برد مجمدار ان کی ماں کی موت ہو گئی انہوں نے کرایونکس نام کی ایک کمپنی سے سمپر کیا کرایونکس نام کی ایک کمپنی ایک فریزر بناتی ہے اور اس میں ڈیڑ باڈی کو رکھا جاتا ہے ڈیڑ باڈی کو رکھ کر کے کیا کرتے ہیں یہ تو آپ کو آگے میں بتاؤں گا صبرت مجمدار نے کرایونکس کمپنی سے سمپر کیا اور یہ کہا کہ اپنے فریزر میں میری ماں کی ڈیڑ باڈی رکھ لیں تاکہ کچھ سالوں کے بعد میں میری ماں زندہ ہو جائے اب یہ ماجرہ کیا ہے سمجھئے گا پوری دنیا میں چھے سو ایسی ڈیڈ باڈیز ہیں جو الگ الگ دیشوں میں رکھی ہیں اس امید کے ساتھ میں کہ کئی سال کے بعد میں یہ پھر سے زندہ ہو جائیں گی کرایونکس نام کی کمپنی دعویٰ کرتی ہے کہ فریزر میں رکھی ہے کچھ دنوں کے بعد میں ایک ویگیان آ جائے گا جو مرے ہوئے انسان کو بھی زندہ کر دے گا اور اسی امید میں لگ باک چھے سو میں سے تین سو باڈی اکیلے رشا اور امریکہ میں رشا امریکہ آسٹریلیا بھارت جیومنی جیپین ہر جگہ اس طرح کے فریزر ہیں ہر جگہ اس طرح کی لیب ہے اور پوری دنیا میں چھے سو ایسی لاشیں ہیں جنہیں اس امید میں فریزر میں رکھا گیا ہے دو سال چار سال پانچ سال شے سال کے بعد میں ویگیان اور بھی زیادہ آگے بڑھے گا اور مرے ہوئے کو زندہ کر دے گا کیا ایسا ہو سکتا ہے ڈاکٹر کرتے کیا ہیں ہاں ایکسپرٹ کیا کرتے ہیں کرائونکس والے جو کرائونکس ٹیکنیک پر کام کرتے ہیں جیسے ہی کس انسان کی موت ہوتی ہے کرائونکس والوں سمپر کیا جاتا ہے یہ لوگ تورنت ایکٹیویٹ ہو جاتا ہیں اور جو دل سے دماغ کا جو بلڈ فلو ہوتا ہے اس بلڈ فلو کو یہ لوگ جاری رکھتے ہیں کی کوشش کرتے ہیں تاکہ دماغ تک بلڈ جاتا رہے دماغ تک آکسیجن کی سپلائی ہوتی رہے یہ اندر سے جاری رکھا جاتا ہے بھلے ہی کسی کی موت ہو جائے پھر شریر کو لے کر کے آتے ہیں شریر کو ادھم الٹا رکھ دیتے ہیں اور الٹا رکھ کر کے ایک فریزر ایک کیان جیسا جیسے ایک مرتبان ہوتا ہے جار بہت بڑا سا جار ہوتا ہے لگ بگ اٹھ فیٹ نو فیٹ کے آس پاس کا جار ہوتا ہے اس کے اندر ڈیڈ باڈی کو الٹا کر کے رکھ دیا جاتا ہے اور لگ بگ مائنس ایک سو اکتیس ٹگری کے تاپان میں باڈی رکھ دی جاتی ہے اس امید کے ساتھ میں کہ آنے والے وقت میں جب اگیان آگے بڑھے گا تو پھر سے یہ لوگ زندہ ہو جائیں گے حالانکہ الگ الگ جگہ قانون ہے کہ ڈیڈ باڈی کو آپ کیا رکھ سکتے ہیں پریزرو کر کے رکھ سکتے ہیں الگ الگ دیشوں کے اپنے اپنے قانون ہیں بھارت میں حالانکہ قانون بہت زیادہ کلارٹی نہیں دیتا لیکن یہ ایک ایسی خبر ہے جس نے پوری دنیا کو چونکایا ہے بھارت کو بھی